لیکن اس پر کونی طرح اے ماتن کی علاقہ تھا اس لیے اس کو رہ راست پر دامدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت اس انسان کو عطا فرمائی اور وہ نعمت نفوت ہے وہ نعمت بچ کہ جہاں عقل جا کر اٹھنے چیک دیتی ہے جہاں اس کی آنکھیں چکا چند ہو جاتی ہیں جن اپنوں کو حل کرنے سے ہم کا ناخر میں تدبیر جو ہے وہ عادل ہو جائے سکتی ہے وہاں طریقہ الہی آگے بڑھتا ہے ہماری مشتر کو حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان جیان کرتے ہوئے یہ چیار فرمایا یا ایوہم نبیوں اِنَّا اَرْسَنَّا کا شاہد کہ امی بڑی شان واری نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کرتا ہے بہت سیدھا سمجھنے کی ہم نے عدتا ہے گواہ سیدھا سادہ مانا شاہد اس کو کہتے ہیں گواہ اب آپ ہی جانتے ہیں کہ گواہ کی گواہ کی کس وقت ضرورت پڑھتی ہے گواہ کی شہادت کی کس وقت ضرورت پڑھتی ہے جو وسائل بلکل واضح ہوں جو حقیقتیں بلکل واضح ہوں اور عاشقارہ ہوں اُن کو ثابت کرنے کے لیے تبھی کسی نے کسی گواہ کو ضرورت پڑھتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آسمان ہمارے سارے کے اوپر ہے یہ علمین ہمارے پاؤں کی نیچے ہے آئے تک کسی اطالب کی کوئی کیس ہوا ہے اور جسی جانٹ نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ ضرورت کی ہے کیونکہ یہ ایسی عاشقارہ حقیقت ہے کہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی سمیتا ہے ہر کوئی اس کا اضراف کرتا ہے کہ آسمان ہمارے سارے کے اوپر ہے اور جنی ہمارے پاؤں کی ہے یہ دو سربے دو چار یہ ایک ایسی مقردی حقیقت ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی تیوری کی ضرورت نہیں کسی تجربی کی ضرورت نہیں کسی شاکر نہیں تو وہ چیزیں جو واضح ہیں وہ چیزیں جو عاشقارہ ہیں وہ حقیقتیں جن پر کوئی نظار نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کسی نے گواہ کی ضرورت کو معصول نہیں ہوئی گواہ کی ضرورت اسے عطی ہوتی ہے جبکہ کوئی اقدہ حل نہ ہو سکے جب کسی مسئلے پر صحیح نتیجے پر ہم نہ ہو سکے جب ایسا دنیا تضیعہ ہو جس سے ایک حقیقت کو کہہ جانوں ہماری دیموں کو نہ ہو اس مسئلے پر ہم گواہ طلب کرتے ہیں تاکہ اس کی شادت کی روشنی میں ہم صحیح چکم کو پیچھا ہم سکے تو اللہ ہمارے شکالت کماتے ہیں اِنَّا اَرْسَنَّا شَاہِدًا اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کرنا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بیٹھا تو یہاں یہ چیز بھی اور طلب ہے کہ یہ تو فرمایا اللہ پاکھ میں کہ میں نے گواہ بنا کر دیا لیکن کس کس قدیر کا گواہ بنا کر دیا کس مقدمے کا گواہ بنا کر دیا کس قل جن کو دور کرنے کے لیے آپ کی شادت کی ضرورت ہے اس کا تحیل نہیں کیا اس کا ذکر نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ صرفت تو بیان کی کہ آپ شاہ بن کر آئے ہیں آپ گواہ بن کر آئے ہیں لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ کس حقیقت پر آپ گواہ دیں گے کس تھیز کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے آپ عدالت میں عدل ہو کر اپنے بیان سے حقیقت کا اپنے مجد زیبہ جو ہے اس کو آپ آشکارہ کریں گے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس نے کیا حقیقت ہے کیا رحاظ ہے اس میں ایک برد اور اس میں راج یہ ہے کہ اگر کون ایک ایسی حقیقت ہوتی جس کا سرکارِ دعالیٰ جسدلللہ تو اس کبھیا رہا رہنا ہے گواہ بنا کر بے جاہتے اس کا ذکر تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے دو ایسی باتیں ہوتیں تھیں دو ایسے معنی ہوتے جن کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہوتا تو اس کا ذکر کیا جاتا اگر چند ایسی چیزیں ہوتی ہوتی chuckles تو ان کا بھیام کیا جاتا یہ تو بتایا کہ مصطفیٰ میں نے تمہیں دوا بنا کر بھیجا ہے کس چیز کا دوا بنا کر بھیجا ہے اس کا ذکر نہیں کیا اس کی حضرت اور راضی ہے کہ اگر کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں محبوب چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا اے در مابوک ہر وہ چیز جس کو سمجھنے سے عقلِ انسانی قطع ہے جہاں وہ اپنے بھٹنے آخر ٹھیک بیٹھی ہے اور اس کو نہیں سمجھ سکتی اس کی حقیقت کو آشکارہ کرنے کے لیے تجھے دیکھا اللہ تعالیٰ تقدیل اللہ تعالیٰ رسال اللہ اِنَّا عَسَنَا تَشَعِدَنْ اے مُصطفیٰ میں نے تُجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے میری توبیر کا گواہ بن کر کہ تابعیلہ کا گواہ بن کر تو آیا تیامت کے قائم بنے کا گواہ بن کر تو آیا فرستوں کے بجوت کا گواہ بن کر تو آیا دہیش اور قولوں کے بجوت کا گواہ بن کر تو آیا عرص اور فرست کا گواہ بن کر تو آیا ہر وہ چیز حض ہو خدا جسے عقلِ انسانی حر کرنے سے قولنے سے قاسر ہے اس کو قولنے کے لیے ہے میں نے تجھے مبور اللہ تعالیٰ نے حضرت بن انسان کو عقل کی نعمت سے نبادا اور یہ نعمت عطا فرما کے اپنی ساری دوسری مغلقات پر اس کو فردیل مغلقات پر پھر اس عقل کو ہی انکاری قفا نہیں کی کیونکہ یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس چراب کی دو میں آپ اپنی مندلِ مقدود تک پہنچ سکتے ہیں آپ درہ طرح کی مشکلات کو تیہ کرتے ہوئے اور تمہیں جیدہ مراحب کو اپنی مندل تک رسائیں حاصل کر سکتے ہیں اس کی راستے میں سینگروں ایسے مقام آتے ہیں جہاں بڑے پڑے زیرے پر جزر جائے کرتے ہیں جہاں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ عقل کا تبرقاضہ ہے یا حوائے نفس کا تقاضہ ہے ہمارے نفس اور عقل کی تقاضے میں ایسا حلق ملت ہو جاتا ہے یہ غطاب و نفس کا تقاضہ ہے انسان کو عقل کا تقاضے میں کر اس پر عمل کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباہی کی گئی نہیں جاتا کیسا اگلتا ہے یہ نکلنے کے سارے رسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بئی عطا فرمائی وہ بئی عطا فرمائی وہ نور دائر عطا فرمایا کہ عقل کو اگر وہ نورے میں مفت نصیب ہو جاتا ہے اس بہی کی رحمائی نصیب ہو جاتی ہے جو پھر دنیا کی کوئی پریشانی پھر دنیا کی کوئی بکاوٹ پھر دنیا کی کوئی پرکنس اس کو اپنے سرات مستقیم سے امراض ہو جائے سکتا ہے انبیاء کرام کا سلسلہ عرض آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا وہی آدم خانہ جس کو مہوری کریم نے تقدیر کر کہ مہوری فلسلم کو کہا وہ مسئول امرائی تھا اور اس کو اپنی زمین میں خریفت کا خرافت کا منصر تفریف فرمایا تھا اور عقل بھی اطا فرمای تھی اور عقل کے ساتھ نور نبوت بھی اطا فرمایا تھا تو انسان کی اتدار ہوئی تو نبوت کے نور سے ہوئی نبوت کا نور جب تک کہ اس کی رہنمائی کرتا رہے گا انسان کا خافلہ راہ راست پر چلتا رہے گا اور اپنی منظر محصولی کی جائے پر چلتا ہے وہ ہر عقل مانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کبھی آدم علیہ السلام آئے کبھی نبو علیہ السلام آئے کبھی ناہیم علیہ السلام آئے کبھی نسا علیہ السلام آئے کبھی نسا علیہ السلام آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تطالہ یہ تھا کہ ان انبیاء کی بیسر محدود قوموں کے لئے ہے محدود زمانوں کے لئے ہے محدود مکانوں کے لئے ہے اس لئے جو بیٹیوں پر ناظر کی گئی جو صحیح کو ادا کیے کہ ان کی حفاظت کا قدر کی طرف سے انتظام ناوکے تمام نہ کرمایا گیا چنانچہ انہیں طرح ترقی تاریکیوں ہی، طرح ترقی تربیلیوں ہی وہ جو تنبیلِ خالص کے قائم تھے اور علم کردار تھے ان کے ایسی ایسی فلسنِ بیتروں میں، ایسی ایسی گمراجیوں میں وہ قصدان قریفتان مولے کہ دیکھ کر انسان حیران بتاتے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے پہنے پہتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنا پہجبا اور اپنا حدیث سنیم پہتے ہیں آخر وہ آفتہ میں مببت ضرور ہوا جس کو قیامت تک ضرور رہنا تھا اور اپنی انگار سے اور اپنی روشنی سے انسانی زندگی کے گوشے گوشے کو محبر کرنا تھا وہ کون تھا وہ ذات پاکتی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سراج منیرہ میں نے تجھے ایسا آفتہ کنا کے بیٹے ہے کہ وہ سراج کی ہے وہ خون روشن ہوتا ہے تو ایسا آفتہ ہے کہ جس پر تیری کن پڑے گی وہ بھی سراجو بچائے حضرت صلی اللہ تعالیٰ نے مبوض فرمایا مبوض فرمانے کے بارے فرمایا کہ آج کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے نبوت کے سلسلے کا اختتام کیا جا رہا ہے جو میری طرح سے تمہیں نور نبوت منہ تھا جو تمہاری ہدایت ہونی تھی وہ تکمیل ہو گئی اب کسی دین کا دامن پکڑے رہو گے تو جا پس کام جہاں بھی یو کام رانی تمہارے قبر جمتی رہے گی فراہ و بیبون فول و کام رانی وہ ہے وہ تمہارا مقدر بنی رہے گی جہاں تک کہ رحمت دو عالم رشیف لائے ان کو جو کتاب عطا فرمائی گئی وہ ایسی کتاب عطا فرمائی گئی جس کو ہر قسم کی تعریف سے محفوظ رکھنے کا ذمہ خود وہ ذات پاک نے بھی رہا جس نے اس کو ناظر کرمایا اس نے خرمایا رہا یادی علماظر میں بینی تباہ ورحامن خلقے اس میں آگے سے کوئی باطل چیز دخل نہ دوسکتی ہے پیچھے سے کوئی چیز دخل نہ دوسکتی ہے میں اس کا محافظ نہیں کیوں کہ سورا اگر تعریف ہوئی تو اندید آگی اندید اگر تعریف ہوئی تو قرآن آگیا قرآن میں اگر تحلیف ہو تو قرآن کو قرآن نہیں ہے اس کی قرآن کی قرآن کی قائنات دے آتے ہیں جس میں کی قرآن کی میں نے جن کیا دیا کیونکہ اس آسکتی صلی اللہ کو دیکھتے ہیں کیا ہے انسان کو قائل میں تمام کائنات سے اخصر بنائے اس کی بھی یہ خدا کا اکرام ہے ہمارا ایمان ہے نظر ساکھا ایمان ہے یہ خدا اور خدا کا اکرام کیا ہے سچ ہے خدا کی قرآن میں روچ نہیں آسکتا باطل کی آمیلش نہیں ہو سکتی جو اللہ نے فرما رہا ہے وہ آپ فرما رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے اس کی حقانیت میں اور اس کی صداقت میں اسی قسم کا جس وزا اسی قسم کا شائعبہ اسی قسم کا بارمہ نہیں ہے فرما رہا ہے تو اللہ تعالی نے اسی لئے کتاب میں عطا کرنائی کہ معلومین علم میں قسم کی آمد پر قسم چودہ سجد میں گزر میں گزر میں خدا کی مجھئیت کیا ہے کہ کدھیں ہزار سجیاں اور گزر میں مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا پر کرا رہے گی یہ قرآن کریم قرآن کریم جو ہے وہ انسانیت جب تک یہ انسانیت کا کاروان اس کتاب مقدس کی روشنی میں اپنی مندر کی طرف بڑھتا رہے گا کبھی شیطان اس کا رہو ہے اس کو عمرہ کی طرف نہیں لے جاندے گا ہمیشہ اس کا قرآن راستی پچھلتا رہے گا اور جب اس کا خضرات طالب ہیں اس مورے بیش سے ممکتے ہوگا جب یہ نصر شیطان تھوڑی سی انگیج تھوڑا سا خوف دلا کر صورت سے تحیب اور تحیب سے اس کو اس حقیقت سے دے گا یعنی اس کو عمرہ تعالی نے اس لئے ناظر کیا ہے کہ جب تک اس کی دنیا رہے گی مصطفی کی رسالت کا آفتا اُنہ دوست شانی کرتا رہے گا اور جب تک اس کی دنیا رہے گی قرآن کی ویڈیتی روشنی میں انسانیت کا کاروان امتِ محمدیت کا آفتا جو ہے اپنی مندر کی طرف روان آبا رہے گا ہمیں حق دیکھنے کے لئے حق اور باطل میں تفریل کرنے کے لئے کسی نہ تجربی کی ضرورت ہے نہ کسی حجیب کی ضرورت ہے نہ کسی قانوندان کی ضرورت ہے نہ کسی سانسلام کی ضرورت ہے نہ ہمیں خدا کی قرآن کی ضرورت ہے جو قرآن کہے وہ حق اور جو اس کے خلاف راستے پر چلے جائے وہ یو تھا اور باظر پرد تو اس سے بڑھ کر ہمارے ہمارے پاس وہ صحیح ہے ہماری جانمائی کے لئے ہمیں اپنی مندر کا پہنچانے کی زمانت دینے کے لئے جو خدا کا نام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اس حاضر مطلب میں اپنے رمیلیہ ہوا ہے اور جس میں آئے گا ایک حق میں کمی بیشی ہو سکی نہ اس کا کون نکہ بلند سکا نہ اس کی ضبر کو زیر میں تدریل کر سکا نہ اس میں کون علاہ ایک نہیں داخل کرنا تو بجائے خود ایک لفظ کا عزامہ یا ایک لفظ کمی بیشی کی ضرورت کوئی دنیا کی طاقت نہیں کرتا تو اس لئے ہمارے میں یہ پھرتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیشا ہے جب بھی ہمیں کوئی پریشاں ملائے گو تو ان کے لئے دیکھنے کی بیلائے اللہ کی اس موقع اقتداب دیکھیں کہ اللہ کی اقتداب جس کتاب کو اللہ نے اپنے محبوب کے قنم نبر پر نادر ہو کر انسانیت کی بقا اور اس کی فضاء اور اس کی کامرانی کی زمانت پر نادر فرمایا ہے تو ہماری رہنمار فرما کہ اس میں سچ کیا ہے درست کیا ہے اور بھرن کیا ہے تاکہ جو حق ہے ہم اس کا دام المسلم کیسے پامے اور جو باطل ہے کہ اس نے کتنی اپنے اوپر ملقہ صادق کی ہوئی ہو اس نے کتنی اپنے اوپر پردے ڈاجب ہوئے ہو ہم اس کے چنگل میں قریفتار ہو کر اپنی محبوبت کر پاندر ہیں اس لئے ممارد یہ بڑی اللہ تعالی کا ہے بڑی اس کی محبوب اور اس کا یہ حسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ایسا قرآن جس کی حفاظت تو کچھ زمیں ہوتایا اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کرنا لے فرمایتا اس طرح وہ قرآن نمائے جب ہی انہوں کو مشکل پہش آتی ہے ہم کدھر ہوتا دیکھنے جائے خدا کی اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مجھے رجوع یہ امین ایمان ہے اور بختہ یقین ہے کہ اگر صرف کے دن سے ہم سچی ارادے سے اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو مولیر کریم کی رحمت ضرور ہماری دادر سے فرمائے دی اور ہمیں اس کی دیراستی کی طرف رہنے اگر یہ مسئلہ ہے جو آپ کو درپیش ہے جو ہمیں درپیش رہا ایک غلامی کی علامت تھی جس میں ایک مسلمان ہم اندوستان کے انسار اور اس کے بعد طرح طرف کی جو انصیبتیں ہمیں آئیں اس سے آپ کی واقف ہیں آپ کی اسی قوم کے فردہ ہیں آپ حسن ماضی سے واقف ہیں پھر ساتھ اٹھاسو ست آدم سے لے کر انیس سو سنتالیس تک جس قسم کی ضرورت اور ندبر کی زندگی جو ہے وہ مسلمانوں نے بساقی ہے اس کی کیا کفیتیں آپ سے کوئی مفید کوئیشی جنہی ہے اور سب سے بڑے جو مسئلہ تہمی آئے کہ ہمارے ایمان میں ایمان کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہماری اس بنیاد کو متضدر کرنے کے لیے جس بنیاد پر ملت کا یہ قصر رفی چودہ سنیوں تک آواز ساتھ دہ کا مقابلہ کر رہا تھا اس افرنگی نے اس بنیاد کو متضدر کرنے ہماری دیمان کا خاتم کرنے کے لیے ہمارے ایمان اکرام اور اللہ تعالیٰ کی اپنے محکم بندے جاتے ہیں ان کی کوشوں سے ملکت بتایا وہاں جب بنیاد اس نمی پروجو میں وہاں سے دوڑے اور یہاں آپ کی پاس پہنچ گئے اور آپ کے لیے درہ درہ کتشانی کا بارکت کر سکتے ہیں اس کی مہنا جاتا قرآن کریم کی طرف سے دیکھتا ہوں کسی ملی کا قول کسی مہربی کا قول کسی محبس کا قول کسی اور کا قول پیش نہیں کرتا ہمارے ربے قریم کا فرمان پیش کرتا ہوں اور جس کو یہ اللہ کے کلام میں ہدایت میں بھی اس کو قرآن ہدایت میں سکتا ہوں آپ قول فرمویں اس کو سمجھیں اس کو یاد رکھیں کچھ بھی کریں اگر ہو سکے تو موٹ بھی کرتا رہیں تاکہ بعد میں آپ اس کا قول کریں اور اگر اس کے بارے میں آپ کوئی شک ہو یہاں میں موجود ہوں جتنے دن اس وقت آپ میرا گرین باروں پکڑ سکتے ہیں اور میں جارے جاؤں تو میں پاکستان میں ہوں گا اور پیجٹ پیر میں تیریفون کے ذریعے خطوں کے رابط کے ذریعے مجھ سے رابطہ آنے جاتے سکتے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی تھی اس کا حقیقہ سے قضیر کا باستہ بھی نہیں تھا تم اس سے دعا دو تو انشاءاللہ رکھتا کہ میرے جسم میں جان ہے انشاءاللہ میں اپنا فرح ادا کرنے کی بتوفیقِ الٰہی خوش کرتا ہے اب آپ اللہ تعالیٰ کے کیا ہوں چھوڑے اور لوگوں کی باتیں کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے ارشادات کیا ہیں ان کو امیرہ دے سب سے پہلے اپنے رحم پاکھیں اللہ تعالیٰ اشاءاللہ مَا تَوْنَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدِ مِرْ رِزَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَافِمُ یہاں تین چیزیں بیان کی آپ کو فرمائیں گے نہیں ملی باگیا یہاں تین چیزیں بیان کی ایک کی نصیل کی گئی ہے اور دو کا اثبات کی گئی ہے تین چیزیں زگر کی گئی ہیں ایک کی نصیل کی گئی ہے اور دو کا اثبات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ احمدہ مَا تَوْنَ مُحَمَّدٌ مَا تَوْنَ مُحَمَّدٌ کیا وہ محبوب ہے اور چاہت محبوب کا نام ہے زبان پہ بارِ خدایا یہ کس کا نام آیا کہ مرے نتخل بوں سے میری زبان ہے مَا تَوْنَ مُحَمَّدٌ محمد کا نام جب آتا ہے جب آپ پچھ پچھ نام کا تلطق کر کے ہیں تو بے ساختہ آپ کو بتا ہو یا نہ ہو آپ کو اس بات کا شروع ہو یا نہ ہو آپ اس کا ادراف کر رہے ہو یا نہ رکھا رہے ہو بے ساختہ دو بار آپ کے ہونٹ اس کو بوس ہا لیتے ہیں تب محمد کا نام دبان جاتا ہے محمد پہلا مینوی پہ دونوں ہوتھ مل کر بوس ہا لیتے ہیں دوسرا مینوی دونوں ہوتھ مل کر اپنا بوس ہا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محفوب کی ساتھ کو بے انسال بے نظیر پیدا پہ ملے اسی طرح اس کے نام کو بھی وہ شان عطا فرمائی جو کسی نام نہیں پائی جاتی فرمایا مالکانا وہ میرا محفوب جس کا نام میں نے محمد پہلا ہے یہ نام اللہ تعالیٰ نے تبیز کیا حضرت عمائی آمنہ علی اللہ تعالیٰ کو حضور کی مرادت سے پہلے رکھن دیا گیا کہ جو بیٹا تمہیں عطا فرمایا جارہا ہے اس کا نام محمد رکھنا اس کا نام محمد رکھنا اور ایک ہے اس کا نام احمد رکھنا تو احمد اور محمد ان کا اثر ایک ہی ہے احمد سے مجھتا کریں احمد کا معنی ہے اپنے رب کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا احمد اس کو کہتے ہیں میرے سے تقصیل تقصیلہ ہے سب سے پڑھ کر اپنے رب کی احمد کرنے والا اس کی تعریف کرنے والا اس کی صناح تقصیلہ اور محمد جس کو کہتے ہیں میں محمد و مررتن بادہ اکرا وہ رات پاک جس کی توصیل کی جائے اس کی مدہ کی جائے ایک بار نہیں بار بار کی جائے بار بار کی جائے اور اس کی مدہ سرائی سے لل سیر نہ ہو اس خدا کہتے ہیں محمد تو فرمایا مارکان محمد میرے محبوب جو جس کا نام پاک کیا ہے محمد ہے جہاں دو میں اسلام کی جب آنکھیں پوری ہیں تو عرش پہ نظر جاری تو وہاں اللہ کے نام کے ساتھ محمد محمد ہے ارش کی گروہوں کو لق Docker جنت کی گروہوں کو دیکھا ان کی بیشانیں پر محمد لکھا ہو جنت کی درجان کو دیکھا ان در کدراغوں کا دیکھا ان دروازوں پر بیشانوں پر مبارک محمد کا ہوگو تھا جنت میں جتنے بعد تھے ان میں جتنے پھول تھے ان کی جتنی قلیے تھے ان کو محمد دکھا ہوگو تھا تمہارپان ان مملک آنکھ لیکن کہ میرا معبوب جس کا نام محمد ہے اس کے بارے میں ہیں میرے بندوں میں ہیں تین چیزیں اب واغ احد میں لے جائے کم وہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے وہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے وعلائقن رسول اللہ ہے لیکن وہ میرا رسول وہ تمہارا مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے بہتے وہ کیا ہے میرا رسول کیا حجہ ہے کھلہ بارد اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی ملدوں کی بنیت کی نفیقی اسری کی نسبت کی نفیقی اور فرمایہ رلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نمیتی ہے جو باپ ہوا کرتا ہے باپ اس کا تعلق نسان کی جسانی زندگی کے ساتھ لیکن جو رسول ہوا کرتا ہے اس کا تعلق اس کی جسمانی اور روحانی دونوں زندگیوں کے ساتھ جو باپ ہوا کرتا ہے اس کا تعلق انسان کی دنیازی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اور جو رسول ہوا کرتا ہے اس کا تعلق دنیا میں بھی ہوتا ہے کبر میں بھی ہوتا ہے باپ تھاڑا شفیق ہوتا ہے اس کی رحمت اور محبت اور زیادہ انسان اندازہ دنی بگایے لگا سکتا لیکن اس کا بیار اور اس کی محبت معدود ہوا کرتی ہے لیکن رسول کی جو محبت اپنی ومعہ کے زیادہ ہوا کرتی ہے اس کی کوئی انکہاری باپ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یوم و یفر المرو من نقید و من امیدی و حبید و من صاحب الگی و غنی ہے یہ دنیاوی رشتے ہیں تو یہاں یہ دنیاوی رشتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یا قیامت خانم بگی اور تمہاری قبروں سے خدا کر کے زندہ کر کے خدا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی دنات میں اس آر کی طاقت کے دیر پیش کیا جائے گا تو یوم و یفر المرو من نقید من اonent دیو آدھی ہے وہ اپنے بھائی کو دے کر بھی بھاگ جائے گا وہ اپنی ماہ کو دے کر بھی بھاگ جائے گا وہ اپنے باہ کو بھی دے کر بھی بھاگ جائے گا اسے اپنی عزیل کی ہوگی نفسی 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 میں بند جاؤں ایسا نہ ہوگی میرے باہ کی و معوں میں مجھے تھر دیا جائے میرے بیٹے کے قدود کی بجب میں سے وہ من صاحبت دیب بنی ہے اور ہے ہوں اپنی دیمی کو دیکھے گا اسے ہی چھوڑ کر وہ بھاگنے کے راستہ تلاش کرے گا اپنے بچوں کو نفتے جگہ کو دیکھتے گا وہ بھاگنے کے راستہ تلاش کرے گا یہ تو ہے یہ دنیا کے رشتے اور تلقات لیکن نبی کا مطمئن کیا ہے وہ علیہ کریم شرماتے ہیں حدیث علیہ ما عمدتم حدیث سنا علیکم بل مومنین روح الرحیم وہ تو وہ ذات ہے کہ تمہارے پاؤں میں کارکا بھی چکتا ہے جو اس کی ہاں کی حشتبات کیا ہے جو تمہیں ندیب میں دیکھتا ہے تو اس کے اپنے نیندے ہیں وہ کھل جایا کرتی ہے وہ ہر وقت تمہاری خیلقائی کے لیے میرے دربار میں دست بلوار ہا کرتا ہے اور جب کیامر کا دن آئے گا ساری دنیا نفسی نفسی کرنے ہی ہوگی وہ سنزار کے پاہ محمد مستفاہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آ کر حاضر ہوں گے عشق میں اور اس کے ساتھ میں سیدہ کریں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ارشاعت فرمائیں گے یا محمد عرفہ رہا سکے اے میرے محبوب اپنی سال مبارک کو اٹھاؤ اپنی سال مبارک کو اٹھاؤ اس سال تو تا تم مانتے جاؤ میں دیتا جانگا عشقہ تو شفا تم شخاط کرتے جاؤ میں تمہاری سوال تو روک جاتا جانگا نا یا مکبی نا یا مکبی نا یا حضر علیسلام 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 مکرن محمد اپنی ابا راکھ دیں وہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے اگر وہ تم میں سے کسی کا محب ہوتا تو اس کی شفقتیں صرف تمہاری جسمانی زندگی کا باعث بند ہیں صرف تمہاری ذائی زندگی کو پرحارم بنانے کا سبب بند ہیں وہ صرف دنیا میں تمہارے ساتھ اس کا تعلق آن رہتا لیکن جاتے روک کا اور جسم کا پیوانے دھوک ستا اور انسان اپنی زندگی کی مقررہ دن دور کر کے عالم آخرت کا سفر افتیار کرتا دوسرک باپ پیٹے سے باغ رہا ہے پیٹہ باپ سے باغ رہا ہے ماں بچے کو چھوڑی ہے بچہ ماں کو چھوڑا ہے خاندیوی سے لا طالب ہو رہا ہے اور بیوی اخت خاند سے بے ذائی کیلان کر رہی ہے لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ اپنے منعاروں باتیوں کو بھی اپنے شان رحمت کے نیچے لے آئے گا اور اپنے رضا کرم کی نیچے ان کی خدا اور ان کی نجات پر آئے کہ میرے معبود کی ذات تمہارا طالب یہ طالب میں تم جو باغ ماں کی طالب کو بڑے چھوڑی سمیتے ہو اور اس کو بڑے یہ قابل ہے بات سمیتے ہو تمہیں جانتے کہ یہ آرزی اور فانی طالب ہے میں نے تمہارا طالب اپنے معبود کے ساتھ فانی کا دیا ہے وہ ایسا طالب ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا اس دنیا میں جب تک زندہ ہو تاکی اس کی رحمت کا سایا تو وہ پاچھایا پڑن رہے گا جب تم قبر میں ہو تو وہ بھی اپنی زیارت سے تمہاری قبر کی ظلمتوں کو وہ کا حیرت بنائے گا اور جب عشق کے نیدان میں حضر ہوگے تب ہی اس کی شفاعت جو ہے وہ تمہاری بدوقتی کو صادق میں تبدیل کر دے گی تو تمہارا طالب ایسا نہیں جیسا طالب مولاد کا بات جسا دور کرتا ہے تمہارا طالب ایسا ہے یہ امت ہی کا اپنے پیارے رسول کی صادق میں تو نفی کی بافت ہونے ثابت کیا رسول کیا اور تیسری بازی کے قابل وہ خاتمی مجھے تیسری باز کہ وہ ربیوں کی صلی اللہ علیہ محبوی ہے وہ خاتمی مجھے اب اس کے بارے میں جو قرآن کریم کا نفصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے یعنی نبینوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا نبینوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے یہ کس کا اتشاد ہے قرآن کریم ہے قرآن کس کا قرآن ہے رب کریم کا قرآن ہے اور رب کریم کا جو قرآن ہے وہ اپ ہے اور سچ ہے اس میں کوئی شک اور شبہ کی گن جائے تیسری تو جب اس نے کہا خاتم النبین تو ہم ماننے کی آدمانے کیبول خاتم النبین ہیں جب اس نے کہا کہ یہ میرے تمام نبیوں کے آخر میں تشریف آیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہہ رب جو تیرا فرمان ہے وہ سچ ہے جو تیرا حکم ہے ہم تیرے بندے تیرے حرف تم کو اس لیے تشریف آیا ہے تو فرمایا میرا محبوب جس کا نام پاک محمد ہے وہ تمہارا بات نہیں ہے محبوب سے کسی کا بلکہ وہ تمہارا رسول ہے تاکہ اس کی شکتیں اس کی نائدیں اس کی توجہات اور اس کی برقات سے تمہاری ساری زندگی مکہوشہ جو ہے وہ مانا مال ہوتا رہے اور راہ مقابل مراد سے وہ مانون ہوتا رہے اور تیسری بات کرمائے وقافی نبیین وہ تمام نجنوں کو خرمی ہیں تب قرآن کریم نے جب فرما دیا ہاتھ وہ انسان جو قرآن کریم کو خدا کا خرام ملتا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم نبیین کرمایا اس کے بعد کسی کو بھی وہ نبوت کے منطقہ فائد کرے یا کسی بارے میں یہ اعتقال رچے یہ بھی اتعال کریں اس کے بارے میں ان لوگوں کی طرف سے جو جوابات یہ جائیں وہ بھی آپ بول سے سننیں تاکہ اگر آپ کی سامنے پیشت کو شروع کر کرنے والے کی کوشت کریں تو آپ کے بعد ایسا اتیار ہو جس سے آپ اس کی چکوکو شروعات کو دور کر سکیں اور اپنے ایمان کی شما کو ان دوپانوں کا ذر سے بچائیں وہ یہ کہتے ہیں ہندی کہ خاتم یہاں قرآن کریم ہے اے خاتم ان کے ذور صلی اللہ تعالی وہ کیا ہے خاتم اللہ ہم بھی مانتے ہیں ان کے ذور صلی اللہ تعالی خاتم اللہ لیکن اس کا ماننا کیا ہے دوچہ موسیقی 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 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کو عتم کرنے والے ہیں قرآن کریم میں جو لفظ ہے اس مہتے کے اوپر زبر اس کا معنی ہے یہ لفظ ہے فاتم جب کہہ رہے ہیں کہ حضور کی اتنی بڑی شان ہے کہ جس کے کام پر حضور تھپا لگا دے وہ نبی بتایا کرتا ہے تم کہتے ہیں کہ حضور کی آمد سے کب بس کسی بڑا فتم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کی وہ شانِ کمال ہے کہ جس کے نہ ہوتا ہے وہ مور لگا دے وہ کیا ہوتا ہے مقام انکوبر پر فائد ہوتا ہے تو انہیں حضور کی آراد شام بیان کی ہے یہ آمد سے آراد شام بیان ہے یہ اترال ہے جو ان کی تنسیق کیا ہے سمجھے آپ سے ایک طرف کہ خاتم النبین علی میں آیا ہے آیت پرانی میں کیا ہے وَلَاکِ رَسُولَ اللَّهِ وَآَتَمَنْ نَبِهِينَ خاتم کی جو دے ہے نا اس کی متضارت ہے اگر خاتم کی بجائے خاتم ہوتا یعنی تیر پر زبر کی بجائے تیر ہوتی پھر تو آپ کمانا کرتا کہ حضور ختم کرنے والے ہیں سارے نبیوں کو یعنی حضور آخر میں تکیتا ہے لیکن قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں ہے خاتم کا رفض ہے اور خاتم عربیت میں کہتے ہیں مور رکھو مطلب یہ ہے کہ حضور تمام نبیوں پر مور لگانے والے ہیں جس پر حضور مور لگا دے وہ نبی بن گیا تو ہمارے نظر صحابہ کی حضور نے مور لگا دی جس لئے حضور کے سب کیوں اور نبی بن گئے تو قرآن ہم نے جو شاہ حضور کی بیان کی ہے وہ بری ہے جیلے تم بیان کرتے ہو یہ اطراف ان کا جو ہے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ میں تو ایک مرتبہ دورہ کیا کہ خاتم ہے خاتم نبی ہے خاتم ہوتا تو تمہارا مانا کیسا ہے جیلے تم کرتے ہو نبیوں تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں یہاں خاتم ہے خاتم کا بن گا ہے اور کہ حضور نبیوں پر اور لگانے والے ہیں تو پہلی بات بھی یہ ہے کہ ہمیں لغت عرق کی طرف متوجہ بنا چاہیے کہ خاتم اور خاتم کا یہ منکڑت فرق جو ان صاحبان نے جو انہیں صدی میں انگریت کے اشارے پر کیا ہے کہ لغت عرق میں کیا اس کا کوئی وجود آئی جانے تو میرے پاس ہی دو کتابیں ہیں دو کیا پچاسوں کتابوں کوئی کتاب بھی آپ دکھائے دو کتابوں کا لغت کی کتابوں کا حوالہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں ایک اللہ مجحوری ہیں جو لغت عرق کے امام ہیں ان کی کتاب کا نام ہے اس سحا اس میں جن کی بلادت جو ہے سن 311 میں ہوئی اور وفاد جو ہے وہ 386 میں تقریبا ہی ہے یعنی چوٹھی صدی کے آدمی ہیں مردہ صاحب کے آنے سے صدیوں پہلے وہ دنیا میں تشریف دے آئے اور اپنے دنگی کا کام کر کے اللہ کے پاس پیانے ہو گئے تو یہ نہیں انہوں نے کسی تحصی کی بنا پر اس لفتی یہ تشریف کی تھی یہ صدیوں پہلے کی بات اس طرح صاحب لسان العرب علامت در منظور جو ہے وہ اپنی کتاب لسان العرب جو اپنے رہن سخیم جلد و مردی کی بے نظیر کتاب ہے اور وہ بھی ساتھ میں صدی کے ان بہتنی عالم درے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ سکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں خاتم ہوتے کی نیچے زیر ہو خاتم ہوتے کیونکہ زبر ہو ختم ہوتے کیونکہ ختم ہوتے کیونکہ ختم ہوتے ہیں ان تمام کا معنی یہ کی ہے جہاں ختم کرنے والا آخری جو ہوتے ہیں کہتے ہیں خاتم الوادی ختم الوادی ختم الوادی آخر ہو کہ وادی کا ختم وادی کا خاتم وادی کا خاتم ان تمام کا معنی یہ کی ہے آخر الوادی وادی کا آخری جنارہ جہاں وہ وادی ختم ہو تمہاری ہوتے ہیں خاتم ہو یا خاتم ہو یا ختم ہو ان تمام کا معنی یہ ہے آخر شہر کسی چیز کا انبیاء کسی چیز کی اندہا کسی چیز کا اختتام کہ تو کوئی چیز جہاں جا کر ختم ہو جائے کرتی ہے اس کو عربی میں خاتم بھی کہتے ہیں خاتم بھی کہتے ہیں ختام بھی کہتے ہیں یہ تمام کتبوں میں الفاظ ہم مانا ہیں مترادف ہیں یہ آج نہیں آج کی علمات نہیں لکھا کہ محضر صاحب کی تصد میں محضرین نے اپنی کتابوں میں یہ بڑھاتیا ہو جو ہزار سال پہلے ملزے کے آنے سے پہلے گلر کرتے تھے اور جن کی کتابیں اگر ایک صدد کی حیثیت بڑھتی ہیں لغت عرب کے بائے میں ان کی کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ جو علامہ جو بھی کی کتاب اصحاب اور علامہ اردال منذور کی کتاب انسان العرب ان میں یہ لکھتے ہیں ختام خاتم شائع خاتم شائع و ختام بھی کسی چیز کا خاتم کسی چیز کا خاتم کسی چیز کا ختام ان سب کا ایک ایمانہ ہے یہ نہیں پاکتے ہیں پھر وہاں وہ لکھتے ہیں خاتم النبیین اے آخر النبیین اللہ تعالی نے ساید بھی فرمائے خاتم النبیین اس کا معنی ہے تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا تو زبر سے اور زیر سے کون فرق نہیں پڑتا خاتم کا لفظ ہو یا خاتم کا لفظ ہو معنی ایک چیز ہے کہہ دا کہ محبور کی باز آپ کوئی نبیین یا سکتے ہیں یہ آپ تم کتابوں کے نام دیکھ رہے ہیں اور مولانا یہاں آپ کے پاس تجیز سمائے رہے ہیں ان کی طاظرہ القرآن موجود ہے وہ سمائے رسالے والے لکھے ہوئے ہیں اس میں آپ تعقید کر سکتے ہیں وہ سمائے رسالوں کو بھی دعوت دیں کہ آئیے یہ دیکھی آئیے جو ہمیں یہ فرمائے لیتے ہیں کہ خاتم ملتا جان یہ کرتے ہیں خاتم ہے اس لیے ہم یہ مان کرے ہیں جن کی زبان میں قرآن نہ دیکھتے ہیں جن کی زبان میں یہ علیت بارکتار میں اس سے ہی فیدائیت کا نامی فرمایا امولماتی تحقید ہے لوٹ کی تحقید آئیے میں لوٹ کی یہ تحقید ہے کہ خاتم ہو خاتم ہو یا خطاب ہو اس سب کبھانا کی نوک کبھانا ایک یہ ہے وہ کہ ہے خاتم کی شرح ہے اس کی مثال ہے کہ وہ لکھتے ہیں جس طرح پرانے کریمی اندرکتار میں خاتم نبیین ہے آخر اندرکتار میں خاتم کے لفظ کا ان لوگوں نے جو مانک کیا ہے خاتم کا مانک کیا ہے یہ مان روکھا ہے یہ مان فریب ہے یہ مان روکھا ہے یہ مان روکھا ہے کہ خاتم ہوتا ہے اس کا مان روکھا ہے یہ خاتم ہے اس کا مان روکھا ہے خاتم ہو یا خاتم ہو اللہ امام اب آب اب یہ میرا سکھا ہے کہ قرآن کی قریم کو جس طرح اللہ کے محدود محمد المصططح نبخن یا اس طرح کوئی اور سمجھ سکتا ہے قرآن کریم کی جو الفاظ ہیں قرآن کریم کی جو آئیت ہیں قرآن کریم کی جو مکرمات ہیں ان کا جو مفکوم سکار والم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھا ہے وہ سچا ہے وہ سکتا ہے یا تعلی صدیقہ کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی مفکوم اس لیے پر رکھ کرے تو وہ مفکوم سکتا ہوگا درست ہوگا یا جو مصطفی کریم میں قرآن تمام لکھی ہے وہ کوئی سچا ہوگا نا جو حضرت تعالیٰ کی مصطفیٰ نے کماتے ہیں کیوں یہ لفاظ اشارت کماتے ہیں اِنَّا اَنْزَرْنَا اَلَيْا کَتَاب لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّرَ اِلَيْهِمْ اَمِلِ مَقْبُوب اس کتاب کو ہم نے تیرے قلبِ مغفر پر ناظر کی ہم نے تیرے دلِ مبارک پر ناظر کی کیوں ناظر کی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ بیان فرمائیں جو ہم نے ان پر ناظر کیا ہے اس کا مفہوم اس کا مانا اس کا مطلب اس کا مطاق جو ہے اس کا بیان کرنے کا فرد ہم نے ہاں کی ذمہ کیا ہے تو پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن ذکھایا پھر پڑھایا اس کا مفہوم بتایا پھر منصبِ تفسیر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مصطفیٰ کو خود متعجم کیا کہ اس کا بیان کرنا مصطفیٰ تیرہ کا اگر عزم صلی اللہ تعالیٰ نے خاتم کا مانا یہ کیا ہے کہ مور رہدانے والا تو آمین آر صلی اللہ تعالیٰ ایک دوری نہیں ایک علامہ بھی نظر نہیں ایک صحا کی کتاب نہیں ایک آمین آر جسان العرب نہیں میں جاتا ہوں لاکھ دوریت کو اس منصبِ تعلیم پر مقرر کیا وہ بھی یہ کہے کہ آخر نبیین کا مانا کیا ہے آخری نبی مصطفیٰ کی بات بات نہیں ہے ایک خطوں کی بات بات یہ سمجھے لغتِ عرب بھی یہی بیتن بتاتی ہے تشریحِ مصطفیٰ کی یہی بتاتی ہے تو پھر ہم لغت کے آئیمہ کو چھوڑ کر اور بزاعت اتنے صلی اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن نہ در ہوا اس کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کی بات مانیں گے تو پھر ہم خدا کا انکار کر رہے ہیں اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں جو قرآنِ کریم کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے مصطفیٰ کریم کی کسی حدیث کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام حساب کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کہ خاتم اور خاتم کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے کیا رہے گا؟ خاتم اور خاتم کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے خاتم کمانا بھی آخری خاتم کمانا بھی آخری یہ بہت بار میں اس لیے دور آ رہا ہوں کیا آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے خاتم اور خاتم کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے خاتم کمانا بھی آخری خاتم کمانا بھی آخری کیوں کہ جتنے علماء لغت ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ خاتم الوادی خاتم الوادی ختام الوادی آخر ہو وادی کا خاتم وادی کا خاتم وادی کا ختام سب کا ایک منع ہے جہاں وادی آکر ختم ہو جاتی ہے جہاں اس کی صحیح آ جاتی ہے اس کو انہیں گے سنتیتا دیتا دیتا دوسری بات یہ ہے کہ جس پر قرآن نارد اللہ جس کو یہ ذمہ داری سمکھی گئی کس مقصد کے لئے قید رہا ہوں یتلو علیہم آیاتتا یتلو علیہم آیاتتا ویعلمہمالکتابہ حکمتہ تین مقصد انہیں گے ایک تو قرآن کریم کی آیتوں کی اطلاع ایک تو قرآن کریم کی آیتوں کی اطلاع یعنی وہ اپنی طرف سے بات گھر کر پیش نہیں کرتا اپنی طرف سے قصیدے اور شہر اور غضرے لکھ کر نافتہ وقت ضائع کرتا ہے نہ میرے بندوں کا وقت ضائع کرتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے یتلو علیہم آیاتتا آیتیں تیری ہوتی ہیں کلام تیرا ہوتا ہے اور زمان تیرے محبوب صرف آیتیں پڑھ کر سنا دینے سے کیا منصبِ لبوت کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں فرمائے نہیں صرف پڑھ کے نہیں سناتا پڑھ کے نہیں سناتا ہے دیکھیں اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلَيْكُمَا اس کتاب کیلئے معانی ہے اس کے جو راز ہیں اس میں جو قناہ معارف ہیں اس میں جو اسرار ہیں ان کی بھی نقاب پشاری کر کے قرآن کریم کی حقائق و معارف سے اپنی امت کی مفور رہنے اور آگا اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر کسی زیاد وقت کو متعین نہیں کیا قرآن کریم کی تفسیب کرنے کا قرآن کریم کی تشریف کرنے کا قرآن کریم کی کلمات کا مفور متعین کرنے کا اگر کسی کو حق دیا ہے اگر کسی کو منصب سوپا ہے تو وہ کون ہے تو ذات اکوافی مفورد حضور صلی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اس کا مہنہ آخر نبی ہے تو پھر ہم حضور کی بات ماننے جائیں ان کی واقع میں تو کہتا ہم دنیا بھر کے مولوی دنیا بھر کی آدم دنیا بھر کے لوگوں کے امام بھی اگر ایک طرف ہو جائیں ہم سرکار کا اشارہ دیکھتا ہو جائے ہم سب کو نظر آتش کر دیں گے اور اس بات کو اپنے دیئے رائے سے ہدایت سمجھیں گے جو سرکار کی دبان کر دیں گنا تو جب علماء کرام کا بھی یہی خور ہو علماء لغت کی بھی یہی تاقیق ہو اور جس کمری والے پر خوزان قرآن نادر فرمایا اس نے بھی اپنی امتیوں کو اس آیت کا یہ ہمارت سمجھایا ہو تو وہ اور مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے وہ معنی ہے تم بقوات کرتے ہو ہم وہی بات کرنے کے لئے اس قفاء کریم نے فرمائی یہ جو ہوتے حرف کے آئیے سمجھے آپ ان پر اب میں آپ کو وہ احادیث جاندے کا احادیث سنانا جاتا ہوں جس سے آپ میں یہ معلوم کر رہے کہ وہ صحیح احادیث وہ صحیح احادیث جن کی صرف دل کسی کو شک اور شکا کی بنجاعت نہیں اس ان صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوبے گئیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتم النبیین کے لفت کی چار تشریح بیان کرمائی ہے چار تشریح بیان کرمائی ہے سلام برود شریفت ایمہ برود شریفت برود شریفت ان کی انتقی جا سکتی ہے نجیس آئیمی آفلہ آشنا اللہ تعالیم آفلہ آشنا ایسان نے قیش کرتا ہوں اندازہ اس میں غور کرنے سے یہ شبہ ہمیشہ کی دیارتی دیسنے رجائے گا اور حقیقت کروئے دے گا آفلہ آشنا سکائے دوائر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شاتر ماتے ہیں قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسئلی مسئل انبیائی بن قبری کمسئل رجلن بنا بیتا فا احسن رو و اجمل رو اللہ موضع لبنت من تابیتن فجعل الناس بیت رکھونے بھی ویعجدون رو ویقولنہ اللہ بودع قادم اللہ قریف ماتے ہیں میری مثال اور جو مجھ سے پہلے ایک لاکھ دوئی سزار ایک امور دوست جائے گا ان کی مثال ان کی نظر جائے گا کہ کسی آدمی کو حقیقت محل تامید ہے کسی آدمی کو جو خوص ایسی بہترین مثال جس میں اگر آپ بہر کریں گے تو انشاءاللہ شیطان آتی ایمان کے قریب تقریب تقریب آتی میں دوست ماتے ہیں کہ میری اور انبیاء سابقین کی مثال تم اس طرح سمجھا کہ جس طرح کسی آدمی بڑا خوبصورت محل تھا سارا محل مکمل ہو گیا کمرے بھی مکمل ہو گئے چک بھی ہو گئے پلسطر بھی ہو گئے دروازیں بھی لے گئے کھٹھییں بھی سب بھی مکمل ہو گئے لیکن ایک جگہ ایسی جائے گئی جہاں کے ایک ایم کی جگہ خالی ہے ایک ایم کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے اس مکان کو لوگ جنگ سے جب دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر باتے حیرت میں مضطرح ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح سوئی مکان ہے کسی طرح کے دنیلی اس کا مقشہ بنایا گیا ہے بنانے والے نے اکمی صناحی کے کمار کا کس طرح اہلیم و حسال مضایا کیا ہے تو وہ دیکھتے ہیں وہ اس کے کمچے ہیں کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو کبھی جلوازے کو کبھی لکی کا کام کبھی پتھر کا کام کبھی اس کی کچھات کو کبھی اس کی برندی لیکن ایک مکتھکر لگانے کی بات یہ جگہ جو خالی ہے یہ جگہ کاش اس اگر یہ اینٹ رکھ دی جاتی اور یہ جو نامکمل ہونے کیا یہ تصور ہے وہ دل میں نہ کھٹلتا ابھی فرماتے ہیں نقوفت کے محل کی وہ اینٹ میں ہوئی کہ میرے آنے سے اس محل میں جو خلاف حلق ہوئی اپنا میری مثال اور انبیاء سابقین کی مثال اس طرح ہے جس طرح کی کسی آدمی نے بیٹی مکان دنائے ہو محل تعمیر کیا ہو سارا مکمل ہوگیا ہے لیکن ایک قلوب کی جگہ جب ہے یہ بات ہے لوگ اس کو دیکھنے کی بھی آتے ہیں اس کی پترگی کو اس نے نرسلے کو اس کی مضبطی کو اس کی ساتھ کو دیکھا حیرت سے سرا پاتھا یہ بن جاتے ہیں اور کوئی بڑا خوب صورت ہے یہ جگہ جو خالی خالی نظر آ رہی ہے اس کو خون خالی جانے دیا گیا ہے یہاں بھی اگر اینٹ رکھ دی جاتی جتنے پتھر رکھنا تھا اسے رکھ دیا جاتا تو یہ خون بھی نہیں ہو جاتی میں بھی سرمت ہے انا ذالک اللہ نہ تو میں وہ اینٹ ہوں جس کی جگہ ربوبت کے محلے میں خالی تھی اور اس کو دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھائیں یہ جگہ بھی خالی نہ ہوتی اور اس محلے کے حضروں جوار کا کوئی جواب ہی نہ ہوتا انا ذالک اللہ نہ تو میں بھی سرمت ہوں اس میں کوئی بڑے سے بڑا ماہر اندینیت جو ہے کیا اس میں کوئی اینٹ داخل کر سکتا ہے یہ دیوار جو ہے آپ کے سامنے یہاں مکمل ہے کوئی بڑے سے بڑا ماہر اندینیت اس میں کوئی اینٹ بزیڑ سکتا ہے کوئی نہیں بزیڑ سکتا اللہ یہ کہ پہلی اینٹوں میں سے کوئی اینٹ نکالے جگہ کو خالی کرے اور پھر نہیں اینٹ جو ہے وہ محارہ کی جائے حضور کی احمد سے وہ خلاف پورا ہو گیا اب نقروبت کا محل دیو ہے وہ پائے تکمیل تک پون گیا اب نظر صاحب کی اینٹ تب بھی داخل ہو سکتی ہے کہ کسی نظر کی اینٹ کو باہر بکار کر جگہ خالی کی جائے کہ ایس نظر کی جگہ امنو علیہ السلام کی اینٹ نکالیں گے ابراہیم علیہ السلام کی اینٹ نکالیں گے اس محلی مسئلے کے لیے کسی نظر کی اینٹ نکالیں گے اس محلی مسئلے کے لیے کسی نظر کی اینٹ نکال کر اس کی جگہ بنائیں گے نہ اور کہ یہ کسی جگہ ہے اور نقروبت کی اینٹ جو ہاں لگائیں جا سکتی ہے کوئی اوپر جا کے راتے ہر دیکھنے والا کہیں گے یہ باہر سکتی جنہیں اسے کیا اس محلی سے ساکتی ہے تو باہر جائے انسان اپنی محلوب پر کہ ایسا سبق سکھاتے ہیں ایسا درس لیتے ہیں اب جگہ کوئی ایسا دل میں جمالتے ہیں کہ شخص وقت کوئی بن جائے کی نہیں جا سکتی کہ انسان دیکھا فرمایا اب جو میرے آنے سے وہ خلاف دورا ہو گیا اب اس میں کسی اور نقروبت کی بن جائیں گے میرے درس لیتے ہیں اس محل میں آپ ان کی کوئی بن جائیں گے کس طرح ان کی بجائج ہو آپ کوئی سوچئے یہ دیوارے میں مکمل ہیں کوئی بھی انتماعیت سمائے نہیں مکانی کار جو ہے کیا اس محلوبت میں جائے وہ لگا سکتا ہے اس کا جوز بنا سکتا ہے اللہ جائے کہ پہلے ہیٹیوب کو نکالا جائے اور جو خانی کی جائے اور پہلے انبیاء تو ہیں حضرت یاہیم علیہ السلام ہیں حضرت اسمائی علیہ السلام ہیں حضرت مساہدیس علیہ السلام ہیں حضرت یوٹیوب علیہ السلام ہیں اس قسم کی جلیل قدر انبیاء جن کیا نام دے کر آئے لئے انسان پر بدل کی ایک کیفید باری ہو جاتی ہے کیا ان کی انجوں کو نکال کر اس خنسے کی انجوں کو ہم آنک آ کر نبوت کے محل نہ ہوئی ہے مصطفیٰ اسمائی علیہ السلام نے فرمایا میرے رہنے سے میرے رہنے سے اس نبوت کے محل کی کیا ہو گئی تجمیل ہو گئی جب نبوت کا محل مکمل ہو گیا اس میں نئے کسی نبی کا اضافہ مخاتم النبیین کا معنی کیا ہے آخر النبیین جس کے بعد نبوت کا دروازہ ہے ایک اولاد علیہ السلام کا ساتھ فرمائیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام قالا خود دل کو علی الانبیاء بس اللہ تعالی نے ایک لاکھ جو بھی سزا جی کم موگریشن بھی آپ بھیجے ان کو بڑی شامع عطا فرمائیں بڑی حصت کے عطا فرمائیں بڑی مرد کے عطا فرمائیں بڑی حصت کے عطا فرمائیں لیکن جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے چھے چیزیں مجھے ایسے عطا فرمائیں جو اور کسی کو نہیں عطا فرمائیں چھے ایسی طرح ہیں جو اللہ تعالی نے صرف مجھے عطا فرمائیں اور کسی کو نہیں عطا فرمائیں خود اس کی حضوری صلی اللہ تعالی سمیں اپنے لبانے کرتے کہ وہ چین چیزیں کون ٹکھتے ہیں اور کی تو جواں میں آئیں صلی اللہ تعالی نے مجھے جواں میں آئیں کلم کی عطا فرمائیں یعنی میری زبان سے جملہ نکلتا ہے جو لفظ نکلتے ہیں وہ تعداد میں تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن مہانی اور اسرات کا ایک سمونہ انچانے لفظوں میں سمچہ ہوگا ہوتا ہے یہ پہنی مثال جو آپ نے دی کہ اصلاح اے کتابِ حطمِ ربورت کی دریلی میں لکھ لکھا ہے اس ایک عدیس کے مقابلے میں پیش کیے جائے جو مقام اس عدیس کا ہے وہ اور کسی دریل کا نکلتا ہے پہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جواں میں صلی اللہ تعالی ایک جمعہ میری زبان سے لکھتا ہے سننے والے کی سوئیے کس میں جانتا ہے سننے والے کا بیرہ وہ مقدس ہوتا ہے لکتی ہوئی غلط ہوتی ہوئی سفینے جو ہیں ان کو صاحب مراد جو ہیں وہ نصیب ہو جائے کرتا ہے وہ تھی ان کو فاتھی ہے جواں میں کرم پہلے ہی صدیدت جو اللہ تعالی نے مجھی رہتا فرمائی اور جو تمام نبیوں سے جس کا مقام بنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جواں میں فرم کی مجھ رہتا فرمائی کہ جب میں کلام کرتا ہوں سر فال پھوڑے ہوتے ہیں لیکن معاملی تصمندر ہر ایک لفظ میں ہر ایک یومدر میں تصمندر دوسری بات اللہ تعالی نے مجھی رہتا ہے دوسری بات اللہ تعالی نے مجھی رہتا فرمائی کہ روح سے مجھی رہتا ہے میرا دشمن ایک مجھنے کے سطر پہ ہوتا ہے یعنی دون دراز مقام پہ ہوتا ہے میرا نام سنگ پر اس پر روح تاریخ ہوتا ہے اس پر لفتاریخ ہوتا ہے اس کو حمت نہیں ہوتی انہیں مقابلے میں آسکے ہیں دوسری نعم سنگ پر اللہ تعالی نے مجھی رہتا فرمائی مجھنے کے سطر پر مجھنے کے سطح سنگ پر مجھنے کے سطح مجھنے کے سطح اس کی نیجے تھی وہ خل جارہ ہوتی تھی وہ خل جارہ ہوتی تھی اس طرح مجھنے کے سطح سے مجھنے کے سطح وہ بھی اللہ پاک نے روح کی صفت سے متصف فرمایا تھا یہاں فاروق شاہد نہیں کماتے ہیں یہ میرا فاروق بہتان ہے کہ جس گلی میں اسے گلتا ہے شیطان سامنے سے آ رہا ہو تو باہتا ہے شیطان سامنے سے آ رہا ہو تو بھاگ درہا کرتا ہے فاروق کی اجلال بردار کرنے کی اس میں بھی دعوت لوگ تیسری بات جنہیت مائم کوپ پھر جنگلی الگنائم مائل تنیمت جب یہ ہاتھ کرتے ہیں کافروں سے اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ آتا فرمائے اور اس میں جو مائل غولت میں وہ ہمارے لئے حلال پہلی امتیں جو جہاد کرتے تھیں ان کے لئے وہ جہاد نہیں تھی تضرور کے تطیر اللہ تعالیٰ نے مائل غنیمت کو ہمارے لئے لئے تیسری متوچی بات یہ ہے کہ پہلے جو امتیں تھیں ان میں جو ان کی عبادت غابی تھی عبادت کا وقت آتا تھا صرف وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت غابہ سکتے تھے وہ اپ ہمارے لئے 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 ل تم اپنی چہارت حاصل کر سکتے ہو اور وہ وضو کی طرح دوسری باتیں جو آپ نے جاملہ سکتے ہو یہ حدیثت بھی اللہ تعالیٰ نے ملعی عطا فرس مالی ایڑا مولی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اُن سلطہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف مدکر والوں کے لیے نہیں بھیجا صرف اہل فریش کے لیے نہیں بھیجا صرف اہل حجاز کے لیے نہیں بھیجا صرف جزیرہ ارد کے مکینوں کے لیے نہیں بھیجا صرف ایشیا کے مقینوں کے لیے نہیں بھیجا iyorsun اللہ کی جدانی مخلوق ہے اگنا فرمائیں لے ہو کے اشارت میں ارسل تو اللہ نے اللہ خلق ہے اللہ نے انسان نہیں کہا فرمائے خلاص کا حال تو اپنی ساری مخلوق کے لیے میں نے تجھے حادی اور رحبان بنا کر دے گا اس میں سارے انسان بھی آگے یورپ میں رہنے والے ایشیا میں رہنے والے افریقہ میں رہنے والے اسریلیے میں رہنے والے افریقہ میں رہنے والے جو بھی پیدا ہوگی وہ سب کے ساتھ ان کا آقا کون ہے ان کا حدی کون ہے ذات پاکی یہ بھی فرمایا کہ الناس سے کافہ ساری لوگوں کی طرف فرق ہے فیسے بھی میری امت ہیں جن بھی میری امت ہیں بورے بھی میری امت ہیں تمام کی تمام مخلوقات جو ہے عرش کی بیننی اوپر بھی میری عظیمت کا پرینہ لگا رہا ہے کچھ سے بسطن پر بھی میری امت کا پرینہ لگا رہا ہے جنت میں بھی بھولوں کے بھی ہر جگہ جو ہے وہ میری امت کی جابت ہے تو ساری اپنے محمد کے لیے اللہ تعالیٰ لیے آدھی اور مسئلہ لگا یہ تعالیٰ سے پاک ہے تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ رب العالمین چیز سعیت آئی اللہ تعالیٰ فرمایا اے ماغوب ہر وہ چیز جس کا میں خالق ہوں اور جس کا میں مالک ہوں جس کی پہشانی پر میری بندگی کی موقعی ہے اے میرے ماغوب انہاری چیزوں پر تیری رحمت کی جابت پسائے یہ بھی بہت حضیدت ہے اور آخر میں ایک ساتھ سمایا اور مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بیجنے کے سسلے کو حکم کیا اہتما بھی انبیوں نبیوں کی عملت کا سلسلہ میری عملت کے ساتھ ان ختم ہو دیا تفاتلنبیین کا وہ ان مفہوم لیں جو اللہ کے محبوب نے سرمایا ہے جو وہ ان مفہوم لیں جو اہلیزوں کی جن جو ایلیٹروں میں ہمارے بیجنے کی بیجئے ہیں ہم تو وہی مفہوم لیں گے جو اللہ تعالیٰ سمایا عشق مصطفانہ ایک عوض بیس سماتے ہیں انا آخر لنبی آئے وانتم آخر لمن انا آخر لنبی آئے وانتم آخر لمن میں تمام نبیوں کے اخبار اخیر میں نبی بکر آیا ہوں اور تم ساری نبیوں کی امتوں کے بعد سب سے آخر میں میری امت پر کر آئے ہو سب نبیوں کا آخر میں اور سب امتوں کا آخر تم خاطم النبیین کا سب نبیوں سے آخر میں آنے والا سب نبیوں کے بعد آنے والا جب حضور سب سے بعد آنے والے ہیں حضور امت کی آخر نبیوں کی حضور نے فرمایا آنا آخر نبی آئے مانتو آخر نبی میں تمام نبیوں سے حرمی آیا اور تمام نبیوں سے بعد ایک حضیث اور پر سنویے سنویے کون کون سی راتوں نے سنویے حضور صلی اللہ تعالیٰ فرمتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو یہ کس کو نبورت مقام اطا کیے جاتا عمر بخطار کو اطا کیے جس کے مسلمان ہونے سے اہل اسلام کی کس پر ہوئے ہیں جب پہلے کوئی ازام نہیں مقیمہ دے سکتا تھا حضور عمر لے قرمہ پڑا حضور بلال مقیمہ کھڑا حلی شریمی کھڑے وکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صدا ان دل نباتیہ وکر کرتا مسلمان کہتے ہیں پہلے رمی اللہ کی طرح میں صدا کرنے کی اعداد نہیں تھی عمر کی مسلمان عمر کی بار پہلے کسی کافر کی مجال نہیں تھی کہ میری آنکھ رکھتے ہیں جب میں اگر میرے بار نبات کمن سکتی کو ملتا تو یہ تو عمر کو ملتا جب عمر کو عمر سبیدہ موقع نہیں ملا تو یہ دسیچو کی بیٹی کوئی لے اکبر سکتا تھا جب وہ اس قابل نہیں ہے ان کے لئے یہ مسلمان جائیموں نہیں ہے جب کسی اور کا کیا حق ہو گیا ہے یہ کوئی مزاق ہے یہ کوئی مزاق ہے جس کے نیچائے والا پکنہ مارکر بیٹھ لے بڑا بڑا زیمزاری کا کام ہے کیا ہے قرآن کریم کیا ہے لَوْ اَنْذَرْنَا عَاضَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مُنْ خَشْدِعًا مُنْ خَشْدِتِ اللَّا اگر انہیں صرف قرآن کریم کو کسی پہاڑ پرنا لے کرتے تو اس کی جلالت اور اس کی روح سے وہ پرزہ پرزہ ہو جاتا ٹبرے ٹبرے ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا جو وہ کلام ہے جس کو محمد علی؛ خیخان ساتھ امتِ عالیٰ کے ساتھ پرزاج کیا اور ہم تک مُنْ خَشْدِعًا اور آدمی اس نبارے نبور کے اٹھنا میں کھا تیر مستحق نہیں بہتا پھر آخر میں ایک کوجھ باتا سننیں انسوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَّهُ سَيُقُونُ تِعُمَتِي قَزَّابُنَّا سَلَاسِي میری امت میں تیریس جھوٹے بجار ہوں گے میری امت میں تیریس جھوٹے بجار ہوں گے قُلُّهُمْ جَدْعُمْ عَنَّهُ النَّبِيُمْ ان تیریس میں سے ہر ایک یہ قمان کرے گا وہ نبی ہے اس پر بھی نازل نبی ہے اس کو شریع دے کر دے جائے اس کو یہ کیا جائے قُلُّهُمْ جَدْعُمْ عَنَّهُ نَبِيُمْ وَآَنَ خَادَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِي عَبَادِينَ میرے غرام و قان قر فور کر سنرو میرے خادم النبییونم میرے بعد و کوئی نبی نیازشکا خادم النبیّن کا معانا مُسَبْحَا لِكْلَا لَا نَبِي عَبَادِينَ میرے بات کوئی نبی نیازشکا یا غلوب کرما ہے میرے بال کوئی نبی نیازشکا جو نبی بننے کا دعاو کرے یا کسی کے لئے یہ لبوت کا راستہ جہاں محقوبات کرے تو ان شمجھے ان میں وہ سعیقون ہوں اسی عمدی سرا سننا قذاب ہوں چیز قذاب ہوں گا سرا سننا میری عمد میں تیس ایسے جوچے ہوں گے جو قذاب ہوں گے اور افاق ہوں گے اور کل ہم یعنی اللہم نبی ہوں ہم میں سے ہر ایک یہ دعاو کرے گا میں نبی ہوں میں نبی ہوں مجھے میں یہ آتی ہے مجھے یہ ہوا کو ہوا اور چاہے دعاو سماتے ہیں یہ سب بخواس ہوگا وہ جو کہے کہ میں خاتم النبی ہوں میرے بات کوئی ہوں میرے بادر کو خاتم النبی ہوں تک ماندہ دورے خوشیہ کر دیا لا نبی ہوں میرے بات کوئی ہوں نہیں تو یہ ایک سکارب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اشارہ بیرامی ہے وہ مجھوڑ کی بات مانے دے نہیں کسی روش کے بات مانے دے آپ سمجھے ایارتی صاحب کا مجھے محمد اللہ وحمد اللہ یہ کس کا سرمان ہے میرا سرمان میں کہوں ہوں میں وہ راتوں جو آج کی ہر چیز کو بھی جانتا ہے ظاہر اور بطن کو بھی جانتا ہے ایام اور جنہاں کو بھی جانتا ہے تیرے دل میں جو ہے اس کو بھی جانتا ہے تیرے ذہن میں جو ہے اس کو بھی جانتا ہے تیرے زمان میں جو ہے اس کو بھی جانتا ہے آرہ بھی اس کو کیوں حد تک ہونے والے ہیں چھوٹی بڑی ہر چیز تک اٹھانے والا ہے تو جب میں نہیں اس کو خاتم انتبیعین بنا کر دے جائے تم مسئلہ سے بہتر جانسے یا میں بہتر جانسے اب ایک بات اور آخر اچھا ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی حامل کو معمولی باقیہ نہیں نبی کا آمن ہو رہے کوئی معمولی باقیہ نہیں کیا ہے نبی آیا اس نے معافی نبوت کا اعلان کیا دعوت کیا کسی نے مانا کسی نے مانا با تیسے حالات پہ رہتے اس طرح حالات پہ رہتے ہیں کسی نبی کی آمن کے بعد اس کا مانا اور اس کا مانا نمانا یہ ایمان کے لیے داروں دار بندہ ہے جب کوئی اللہ کا نبی مبوس ہو کر آتا ہے جو اس کو مانے گا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارم ہو جائے گا یہ تھی کہ اردام کہیں کہ جو آدمی نبی کی نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے جو انسان نبی کے مبوس ہونے کے بعد جب وہ تشیف دے آتا ہے تو قومت کا ناوہ کرتا ہے اب ایمان کا وقفر کا داروں دار کس پر ہے اس کے ماننے پر اور اس کے انکار نہیں ہے جو مانے گا وہ مسلمان کیا رہے گا اور جو انکار کرے گا وہ اسلام کے دائرہ اسکالی ہو کر وہ کافر ہے ایسی ہی ہو جائے تو یہ تو معمولی بات نہیں ہے کہ نبی آیا کسی نے مانا کسی نے نہ مانا جیسے حیرات پہلے تھے کسی طرح حیرات بات نہیں رہے نبی کہانے کے بعد ایمان آنا یہ شرط ہے مسلمان مانے کی اور اس کا انکار کرنا یہ باعث ہے انسان کے دائرہ اسلام سے خارج مکا یہ بات آگے دینے چین ہوگی؟ اب میں انکار کروں کہ آئے کرنے مسلمانوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے کہ ایک عرب کے قریب ایک عرب عرب جو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوئے اللہ کے کاموں میں ہی کوئی تو ہوتی ہے یا نیو لہا حکمت تو وہ کل کام نہیں کہتا تو اس کے آنے سے محمت مسلمان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوئے ہے اس پر آگا باتا ہے تو ایک عرب عبداد یعنی سو کروہ کے قریب ہیں مسلمانوں کی حمد مکمتی یعنی جس میں گناہر بھی ہیں نیفوغار بھی ہیں متقی اور پریزگار بھی ہیں ہمارے جائے سے مسلمانوں سے آپنا ہنجار بھی ہیں لیکن ہم کم از کم کیا ہیں کلوہ بولو ہیں نا لا الہیت اللہ حمد محمد اپنے مالے اور حضور کی عمت ہی تو ہیں نا اور حضور کی قیامت پہلے دن اپنے گناہر عمت ہی ہم کی شفاعت فکمائیں گے نا جو نہیں کوکا رہے ہیں وہ تو خود ہی نہیں کوکا رہے ہیں ہم جیسے گناہرہ کے لیے تو اتطالہ نے آپ کو شبیح حمد جن بنا کر بیٹا ہے صرف اس کی یہ شفاعت نہیں ہوگی جس کی موت خفر پہ ہوگی یہ بیمانس کا سمجھ گیا جس کی موت خفر پہ ہوگی اس کی شفاعت نہیں ہوگی جس کی موت اسلام پہ ہوگی خالب کتنے گناہرکین ہو کتنے خطاکاتین ہو کتنے مشیاتین ہو صرف آزدو آیتی صرف آزدو آیتی یہ صورت ناظر ہوئی اور یہ آیت ہے جب لیلین نے انیس پڑک سنائی کہ محبوم میں اتنا دھنگا یہ نہیں کہ میری مرزی ہوگی اتنا دھنگا جتنی تیری مرزی ہوگی کہ میری اتنا دھنگا جب مصطفیٰ کی دینے کا مقابلہ ہے پھر اپنی مرزی نے یرتی دیتے وہ حبیب کی مرزی یرتی ہے اس کی مطابقی ہے پھر انسان اس کا یرتی یہ آیت لے کر جب مرزی جبلی حدر ہوئے حدر نے کہ اے لیلین میرے رب یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوم میں تجھے اتنا دھنگا جب میرے کے دھنگا پھر آزدی ہو جائے گا میں تو اسروں کے تجھے اتنا دھنگا راضی ہو جائے گا تو میں تو اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امت بھی دو دخل ہو گا تو اللہ اللہ نے سرمایا میرے رجعہ میرے حدیب کو جا بتا کہ تیرے رب تجھے راضی کرے گا تیرے رب تجھے راضی کرے گا جب تک تجھے راضی نہیں ہو گا اس وقت تک میں بس نہیں کروں گا مطلب یہ ہے کہ کوئی بناغار حضور کا عمر دی ہے وہ تو عزیز کی شفاعت شنی جات ہے لیکن ساری مطلب کس پر ہے امان اگر موت آئے تو بناغار کسی بھی انسان ہو اس کے لیے بخش کیوں بھی کی جائے جائے حضور شفاعت کر مائیں گے حضور کی ست تیرام بناغ دار ساری عمر روز آتنے والے ساری رات جانے والے ہر وقت قرآن کی دلائوت کرنے والے ہو اگر ایمان کا چراغ وہ جو ہو ہے تو اس کا تکان جنب جنب کی بغیر ہو تو انگل کو چاہت کیونکہ جو میرے نظام ہو یو ایمان کے ہیں یا اس نے آکھ اگر اس کی آمد کے آر ایمان اور گفر کا دار اُس کی ڈعوذت کو ماننے اور انکار کرنے کرتا ہے جو نبی آئے اس کی جو قدول کرے گا وہ تو ہوگا مسلمان انگل اس کا انکار کرے گا ہوگی آن جائے گا بگر امر اللہ آنی آنی ساتھی سیس امر نبی اپنے ساوالی نبی شاہ ساتھی میرمان اور ساری رضایات کی بادش کی اتنی کوش ہوں کہ ہر نوپی ان کے لیے ہر منصف ان کے لیے ہر ارداد ان کے لیے ہر مقام ان کے لیے اتنی ساری رضا شاہ کے باوین اب تک وہ کہتے ہیں چار لاکھ یا پانچ لاکھ چار لاکھ سے زیادہ نہیں تو مطلب ہوا کہ ایک عرب میں چار لاکھ نے ملزہ ساتھ کی نبوت کو مانا اور نڑین لاکھ آدمی نے ملزہ کی نبوت کو نہ مان اگر خدا نے اس کو سچا نبی بنا کر دے تو اس کی دعمت کا نتیجہ کیا رکھ تھا کہ چار لاکھ جو پہلے نماز پڑھتے تھے جو روزے رکھتے تھے جو قرآن خرم کرتے تھے جو زقا کرتے تھے جو غریبوں کی اندار کرتے تھے وہ تمام کے تمام بے یک دین اور دو گوش دائر اسلام سے خارج کر دی گے کہ ایسے آدمی کا آنا برکت کا باعث آئی ہے اس لیے خدا کی حق و قبی بدا نہیں سکتی کہ محمد عرقی بی کے بغیر بات تو اور نبی آئے اور ضرور کی امت کے اس گل شن خواہ کر ویدان کر دیں اور چند خواہ دار باری وں پر جن میں اثر 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 بطن کی قبضار وں میں جرمنی میں آکر آت کریئے کرشانی بنی ہوئے اس لما اگر ان کر رہنی کی جان دی گئی تو حکومت جرمنی کی خیر خائی کے لئے بھی ان کو بے بطر جنی آگا کرنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے دی بھی ہانٹیں کیجیں گے اور تمہارے دی بھی مصیبت آپ مائن کی نظاری میں آپ کو کون کون سوا کی سن جس وقت پاکستان بنا اور ہندوستان کی تجدیم ہوئی اور بانڈی کمیشن کے سامنے تمام قوموں نے اپنی نمائے دے کی تو اگرد گرداز پر تذر اہل تھا وہ اقتداء میں وہ پاکستان کے جس میں آننے والا تھا کیونکہ وہاں مسلمان کی تعداد تیار 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 ہماری تعداد انگ ہے اور مسلمان میں تند ہے جس کا نتیجہ ہوا یہ دو فی انگلی تعداد خارج کر دی گئی تو مسلمان کی تعداد کم ہو گئی ہندو کی تعداد زیادہ ہو گئی برداز پر کائن سان کو چند جس نتیجہ کیا ہوا کہ آیت تکو بشمیر کمس لدی آیت نمی بشمیر ہماری شعرق کی حسی ہماری شعرق ہندو کے قبل میں گئی تو انکی خیان ابت کی بیلی انکی بغار بیلی انکی غدار بیلی کہ ایس غدار لنکو خدا دی اپس مخبود امت بلا باقی دونے کی جان بے سکتا ہے پھر آخر میں تو یہ ایس رائع کو آگ 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 جس رائع میں اسلام نے وہ قرآن آگ مچایا ازوان لوگ انکو خطر کر دیا گیا انکو اپنے خرم سے جناب انکو دیا گیا مسجد انسا پر قبضہ کر دیا گیا ساری باتیں کھا دی گئیں اگر ان کے ساتھ کو جان آگ ہے تو اس قبض قوم کر جان ان کمیشن آج بھی تلعیم میں بکام کر رہا ہے تو انہی لوگ ان کے ساتھ کو قام کر سکتے ہیں جو اسلام کی دشمن ہوں جو اسلام کی اقضاء آتنی ہوں جو مسلمائیوں کے خیر خیر ان کی فتح تھی جس نے خدا کے ساتھ بدالی کی اور مصطفیٰ کے ساتھ بدالی کی جنہ مسلمانوں کے ساتھ بدالی کی اگر اس قاسے ہو سکتے کہ وہ خدا کے نمیش آمد کی تو میں دیکھو گئے لوگوں اس نبیش کو مجھے جائے 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 اس کا نفیجہ کیا ہے کہ نعیم نے کرو اور پچام لات مسلمان میں آئے وہ تو میق دینی تو اس دائرہ اسلام سے خارج کر دی جائے میں دیکھو نبی نہ مان ہم ایس کو نبی کی مان سکتے ہیں جو انگیزوں کا خود کا قوتہ ہو جس ملے جنگی میرے اسرائی میں کتابوں کی کتابیں اتن ذات کردین ہو اور یہ کہ ان کے خلاف یہ آت کرنا یہ بالکل آرام ہے ہم ایس دائم کیسے انسان نہیں سمیتے روی مانگ کوئی کی اس لیے نڈین میں کرو اور بچان لاک کی قربانی دینا تو خالی جی کا آسان بات ہے ان کا قام ہی وطن کے ساتھ بہتاری کرنا جن کا اکرام ہی دعوت پٹھوڑنا ہے جنہ نے یہ مذہبی سمجھ دی چاہتی نوکی میں جائے پاس خور میں جائے ایسے کوئی خود خرصی ہوا کرتے ہیں خدا خود اکرمہ خود 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 آپ کو اپنے معلوم کی امت میں رہنے کی توفیق آ آ آ جا جا صرف لوگ ہیں جو طرح طرح کے خواب دکھاتے ہیں طرح طرح کے سبنے جو ہیں وہ دکھاتے ہیں طرح طرح کے لالت دیت ہیں ان کی فرید میں آنے کی کوش نہ کریں بچ پہ رہیں گوکھا رہیں پیٹ پر پچ سربان رہیں نوکھی روکی کھالیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان دکھتے دنیا حسن ان رقوں سے پت وقت اور کوئی برا پت وقت نہیں ہے جو دنیا کے رزم میں اپنے خدا کی عذاب کو پت کرتے ہیں مرزا لکھ رسول اللہ خاتم نبیین فکان اللہ شاہ حلیمہ جس ربنیا مرغوب تیرے صدق ختم نبور تطاع سجایا ہے اس نے تجھے سراجم نیرہ کر کے بنایا ہے اس تجھے رحمت العالمین بنا کر جا ہے جب تک اس کی یہ دنیا آواز رہے گی تیرا میرے ملی چمک رہی گا دیری روشنیوں سے دل کے دنیا جو ہے وہ انسانی زندگی کار بوش ہے اس صحاب فرم سے فیض یاد ہوتا ہی رہے گا کار نظام بوش رہے گی سب کچھ جاننے وارے نے تو یہ منصف ارخی اطاف جس کے علم کے سامنے کوئی چیز مقفی اور چیز کو کی جانی ہے یہ سارے مقرابات یہ ساری تدیری یہ ساری جو انمال میں تدیری محب دی رہتی ہیں وہ جانتا ہے وہ چیز جس سارت ستر سال پہلے قامل جننے بڑے جاو حشل سے قبول کیا تھا لوگوں کی جائزہ دیں چینوں ان قطار ربا چینوں ان قلوان سے نکال اور یہ کر آیت تدور رہے ہیں پھر اس جنگی بات کی طرف آیت آیت وقامل اللہ اکیامت تک تو تدیر ہو نمال تمام قسمت حالات کو جاننے ہے جب تک کہ اس کی خدای قائم ہے اس تک تیری مستقال کو جائے آیت تو ہم کچھ نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محضور دور آلیمی قطاب ہمارے گلے پہلے اس سے بڑا شرق رضی موسی علیہ السلام عرض کرتے رضی موسی عیس علیہ السلام عرض کرتے رضی یاد موسی دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے باطر کے جبرود کا مقابلہ لگی جبرائیم علیہ السلام آئے کیا انہوں نے نبی خدای کو مانا انہوں نے آدھش کدر نبی بڑھ ساتھ کدر میں سلام لگانا تو گوار کیا لیکن نبی گوار جو خدا کو اور خدا مانتا ساتھ ہفر ایسے زمان بڑھ ایسے ایسے صرف الگ سلاح موسی دی موسی کدر فرح ایسے ایسے بڑھ کسی موسی کسی کسی بڑھ بڑھ اور اس کو کبھی اپنا حاکم اور اپنے مردی تسلیم